موسیقی 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 تھے اپنی بیٹی کے لیے اس کے چلے جانے کے بعد جیند ہمارے ساتھ ہی رہنے لگا بلکل ہمارے اپنے بیٹے کی طرح بہت بھلا اور اچھا انسان ہے وہ ابھی ایک سال پہلے بینگلورو شفٹ ہوا ہے نئی نوکری نئی زندگی شروع کرنے کے لیے کب تک پرانی یادوں کو اڑھے رہے کہا اسی سے ملنے جا رہی ہوں میری آنکھیں نم ہو گئی دیرے سے اس کا ہاں دھواتے ہوئے میں نے کہا بہت ہمت والی ہے آپ مسکراتے ہوئے بولی سمیں ہر گھاؤ بھر دیتا ہے اور ہمت بھی دیتا ہے اب وہی سمیں اس کو کسی لڑکی سے ملوانا چاہتا ہے مجھے لگا اس نے سچ موچ سمیں کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے ورنہ کتنا مشکل ہے اپنی پتری کے اسطحان پر کسی اور اسطری کو دیکھنا ہم پھر ہی درودر کی باتوں میں ویست ہو گئے ہوا یہ ڈے پر میری نگاہے ہیمانی کو کھوچ رہی تھی تب ہی وہ مہلہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی پھر ایک نوجوان کی طرف اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا وہ دیکھو میرا بیٹا جیند وہ ہے وہاں پر کھڑا ہے میں نے دیکھا اس کے بگل میں کھڑی لڑکی میری نگاہ آگئی تو میں حیران رہ گئی دیکھ کر وہ وہ ہیمانی تھی میں نے اس مہلہ سے مسکراتے ہوئے کہا جیند کے چکر میں مجھے ہیمانی مل گئی چلیے بھگوان نے چاہا تب پھر آپ سے بھیٹ ہوگی ویسے ہم اتنی دیر بات کرتے رہے لیکن ایک دوسرے کا نام تک پوچھنا بھول گئے وہ ہستے میں بولی بھگوان چاہتا ہے کہ ہم بار بار ملے ہیمانی ہی وہی لڑکی ہے جس سے جیند مجھے ملوانا چاہتا تھا اس نے فوٹو بھیجی تھی مجھے تب تک ہمارے دونوں بچے ہمارے پاس آگئے جیند نے ابھیوادن کیا خانت جوڑے اور ہیمانی مجھ سے لپٹ گئی کان میں فس پتاتے ہوئی بولی ماما اس بار میں نے کوئی گلتی نہیں کی میں سمجھدار ہو گئی ہوں میں نے اسے کسکر گلے لگایا اور کہا ہاں بیٹی میں بھی اب سمجھدار ہو گئی ہوں چلتے ہیں پھر ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ ریڈیو کہانی میں ابھی دیجئے انوبتی جاتے جاتے ہمیشہ کترے کہیں گے پانی بچائیے سب کو سکھائیے پیڑ لگائیے سب کو سکھائیے نمسکار